ٹھیک ہے یہ جو منگل موحق صاحب ہیں ان کو اپنی میرے خال سے یوٹیوب کی ویڈیوز کا سٹینڈرٹ کچھ بڑھانا چاہیے اور وہ اس طریقے سے کہ محض یہ کہہ دنا کہ جی سعودی عرب میں ریپورٹڈ کیس کم ہوتے ہیں بھائی اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے کوئی اس کا کوئی ایویڈنس ہے یہ جو آپ نے اٹکل اور محض اندازے سے ایک بات کہی کہ چونکہ وہاں ریپ کے لیے دو میل ویٹنسز کا ہونا ضروری ہے تو وہ کہاں سے آئیں گے لہٰذا ثابت ہوا کہ ریپ تو ہوتا ہوگا لیکن تو اچھا مفتی صاحب دراصل ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے تعلق سے بھی بات پیوی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ کے کچھ پوائنٹ آ جائیں کچھ باتیں آ جائیں وہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ ویڈیو میں آپ کو سنا دوں جی ہاں ضرور پر رہی سعودی اریدیا کی بات تو ادھر ایسانی کی ریپس کم ہیں ریپورٹڈ ریپس کم ہیں سعودی کوٹس کے حساب سے ایک ریپس کو کنوکٹ کرنے کے لیے دو میل آئی ویٹنسز ہو رہے چاہیں گے اب ایک ریپ کی کیس میں دو میل آئی ویٹنسز کہاں سے آئیں گے لڑکی کی سائیڈ میں لڑکیوں کو بھولنا کہ وہ چھوٹے کپڑے نہ پہنے کہ پھر دیر رات باہر نہ جائیں ایک شورٹم سلیوشن ہے لانگ ٹرم سلیوشن تب ہی ہوگا جب ہماری سوشن ہے جی موز آپ نے سنا انہوں نے جو اصل سو اسلامی قانون ہے جس کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے کم جو ریپ اکرہ معاملہ عرب کنٹریز میں آتا ہے ان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ وہاں پہ ریپورٹڈ کیس کم ہیں اور آئی ویٹنسز وہاں نہیں ہوتے جو دو میل ہونا چاہیے اس کے وجہ سے وہاں پر جیدہ چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کیا کھانا چاہیں گے چونکہ اس سے غلط فہمی لوگو تردہ سکتی ہے عوام تک یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے اس کا نام منگل موہک ہے ان کا نام منگل موہک ہے یہ مشہور یوٹیوبر ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ جو منگل موہک صاحب ہیں ان کو اپنی میرے خالد سے یوٹیوب کی ویڈیوز کا سٹینڈرٹ یہ کہہ دینا کہ جی سعودی عرب میں ریپورٹیٹ کیس کم ہوتے ہیں بھائی اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے کوئی اس کی اس کا کوئی ایویڈنس ہے یہ جو آپ نے اٹکل اور محض اندازے سے ایک بات کہی کہ چونکہ وہاں ریپ کے لیے دو میل ویٹنسز کا ہونا ضروری ہے تو وہ کہاں سے آئیں گے لہذا ثابت ہوا کہ ریپ تو ہوتا ہوگا لیکن ریپورٹ اس کا اس ریپ کے کیسز کی ریپورٹ کم ہوتی ہوگی اب اس میں تھے کئی ساری خرابی آئیں پہلی خرابی تو یہ ہے کہ آپ نے فیمنزم کے چکر میں آ کر اوور آل میل سوسائیٹی کو ریپسٹ قرار دے دیا یعنی آپ نے یہ کہا کہ مرد ریپسٹ ہی ہوتے ہیں انتل پروون ادروائز یہ جو ذہنیت ہے فیمنسٹوں کی اس میں فیمنسٹ ہونے کے لیے عورت ہونا ضروری نہیں ہے بعض مرد بھی عورت نمہ ہوتے ہیں اور یہ منگل موہن اسی دراصل جراسین میں بیمار لگتے ہیں فیمنزم کے تو ایک پوری سوسائیٹی کو انہوں نے ریپسٹ قرار دے دیا کہ ریپ ہر حال میں ہوتے ہوں گے یہ انڈسٹوڈ ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان معاشروں میں اور ان سوسائیٹیوں میں کہ جہاں نظام فیر ہے ان کے اعتبار سے فیر ہے اور وہاں پر ریپورٹ بھی ہوتے ہیں کیسز تو ہم مثلا دو میں دو سوسائیٹیز لیتا ہوں سامنے پہلی سوسائیٹی ہے انڈیا کی اور دوسری سوسائیٹی امریکہ کی انڈیا کی سوسائیٹی اس لیے چونکہ منگل موہن صاحب انڈیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو آپ اگر تھوڑی سی بھی سرچ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ انڈیا میں جو نیشنل کرائم بیورو ہے اسی کے ڈیٹا کے مطابق سیونٹی فور پرسنٹ جو ریپ کیسز ہیں وہ فیک اور فالس پائے گئے ہیں سیونٹی فور پرسنٹ اب دیکھئے انڈیا میں جو چونکہ دو میل ویٹنسز کی شرط نہیں ہے عورت جا کر کہ دے کہ جی میرا ریپ ہوا ہے انویسٹیگیشن شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ کہ بعد میں بتا چلتا ہے کہ یہ فالس کیس فائل کیا گیا تھا تو اگر کسی ملک میں سیونٹی فور پرسنٹ کیسز وہ بھی ایک جرم کے صرف ریپ کے فالس پائے جائیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو عدالتی نظام ہے یا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے یا اوور آل جو جو جویشری ہے لاؤ ہے اس کے اندر کمی ہے اور اسی وجہ سے مردوں کو نشانہ بنانے کے لیے عورتیں اس باز مرتبہ اس ہٹکنڈے کو استعمال کرتی ہیں یہ تو ہے انڈیا کی مثال اب آ جائیں آپ امریکہ کی مثال میں امریکہ میں کئی سارے الگ الگ طرح کے ڈیٹا پائے جاتے ہیں میں دو چار آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اوور آل اگر آپ سارے ڈیٹا کو سامنے رکھیں تو امریکہ میں ٹو ٹو ایٹ پرسنٹ دو سے لے کر آٹھ فیصد تک جو ریپ کیسز ہیں ان کی ریپورٹنگ فالس ہوتی ہے یعنی فالس ریپورٹ فالس کیسز پائے گئے ہیں فیک کیسز پائے گئے ہیں یہ امریکہ میں ہے کہ جہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی بڑا سوپیریر نظام ہے اور بڑا ہی فیر اور منصفانہ نظام ہے تو مثال کے طور پر یہ جو دو ہزار آٹھ کا ایک ڈیٹا میں بتا رہا ہوں لاؤس انجلس پلس ڈیپارٹمنٹ میں جو کالز آئی ہیں اور جو کیسز فائل ہوئے ہیں سیکشوال اسالٹ کے تو اس میں جب انویسٹیگیشن ہوا تو یہ پتا چلا کہ فور پوائنٹ فائف پرسنٹ اس طرح کے جتنے بھی سیکشوال اسالٹ کے کیسز تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے تو ہوتا کیا ہے ان ممالک میں کہ عورت کی بات کو جو کہ مدعیہ ہے یعنی جو دعویٰ کرنے والی ہے اسی کی بات کو ٹیسٹیمنی اور گواہی مان لیا جاتا ہے کیس ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے انڈیا اور اس جیسے جو تھرڈ ورل کے ممالک ہیں ان میں باقاعدہ تھرڈ ڈگری ٹورچر کے ذریعے مرد کے ذریعے مرد سے یہ اگلوایا جاتا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے باوجود اگر سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فور پرسنٹ کیسز فالس نکل رہے ہیں تو پھر سعودی عرب کو بلیم دینا کہ یہاں ریپ تو ضرور ہوتے ہوں گے لیکن یہ ان ریپورٹڈ ہوتے ہوں گے یہ محض ایک طرح کا دھوکہ ہے اور فیمنزم کے نشے میں اس طرح کا دعویٰ کیا گیا ہے جی ایک اور الزام ایک اور الزام لگایا تھا انہوں میں تو اس پہ بھی آسیم بھائی نے اسی کو جواب دیا تھا کہ اسلام میں بھی کاسٹ ایزم ہے کر کے وہ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے جواب دیا تھا آسیم بھائی نے اسی یوٹیوبر کو یہ یوٹیوبر جو ہے میرے خیال سے ایک خاص مائن سیٹ رکھتا ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو نیوٹرل بناتا ہے لیکن اس کے دماغ میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ اس زہر کے نتیجے میں مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے ایک یہ فرقہ پرست یوٹیوبر ہے ورنہ یعنی جو آدمی بھی اسلام کا بیسک سمطالعہ کرے گا وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام میں ذات پات برادری کا کوئی تصوری نہیں ہے اور انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں جو تصور ہے وہ انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے اگر ہندو روح زمین پر نہ ہوتے سمجھیں امیجن کریں اگر روح زمین میں مشرقین نہ ہوتے تو کبھی بھی دنیا کو انسانیت کو ذات پات کا نظام نہ ملتا یہ نظام ملا ہی ان لوگوں کی وجہ سے رہے ہیں حضرت آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بھائی ہیں ان کو اپنے یوٹیوب کا جو چینل کا سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھا لینا چاہیے میں کہتا ہوں اپلائنسز سٹور والوں کو یوٹیوب کی ایکیپ میٹس مہنگی کر دینی چاہیے ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ ہر بندہ یہ سلولی سلولی میٹھا میٹھا بن کے نا اور ہمارے مسلمان جو ہیں ان کو اوپا چڑھا لیتے ہیں ارے بھائی کیا بات کر دی چلو ملین مات اور ایک ایک ویڈیو پر ملین میں چلے جاتے ہیں ان کے بیوز اتنے گھٹیا ریسرچ کے اوپر پتہ نہیں کیسے دوسری بات یہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے پیشے کوئی ڈینس نہیں بس میں کہ رہا ہوں مان لو میری بات اس کے اور کوئی دلیل نہیں بات کے پیشے اچھا اور سب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا تھا میں چاہ رہا تھا اس کو بھی آپ سن لیں میں آپ سنا رہا ہونی چاہیے پر وائف کو ہزبن کی بات ہر بات ماننی چاہیے یہ جنڈر ایٹیٹوٹ سب سے بڑے تھے مسلم کے بیچ اور بیس تھے سکھ سماج میں یہ مت سمجھ نا کی ساؤت انڈین سیٹس میں بہت اچھ تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جنڈر ایٹریبیوٹس ہیں وائف کو ہر بات شوہر کی ماننی چاہیے یہ سب طرح سے پہلے مسلم میں تھے اور اس کی بات سکھ میں تھے تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعیتا وائف کو بیوی کی بات ماننی چاہیے اگر نہیں ماننی چاہیے تو عزت کی خاطر اسی چتہ کے اوپر ستی ہو جائے کرتی تھی ایسی تہذیب سے تعلق رکھنے والا شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے یہ چیز آئی ہے دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکول رائٹس ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر عورت کو مرد کی ہر بات ماننی چاہیے وہ دراصل دوغلے ہیں ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے اور یہ انٹی فیمنس نظریہ ہے اس لیے کہ ہم فیمنزم کو ایک ریسزم کا اپگریڈڈ ورجن مانتے ہیں یہ بھی نہیں کہ کہیں یہ دو الگ الگ سپیشیز نہ ہو سوائے اس کے دونوں کا جو کانشیس لیول ہے وہ ملتا جلتا ہے ورنہ یہ دو الگ الگ سپیشیز ہیں تو اگر الگ الگ سپیشیز تک کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں سائنس کر رہی ہے سائنٹسٹ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے فیمنیزم غالب آ گیا وہاں پر فیملی سسٹم ختم ہو گیا فیمنیزم جو ہے وہ فیملی سسٹم کا سب سے بڑا دشمن ہے اور فیملی سسٹم کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہے اگر آپ معلوم انسانی تاریخ میں دیکھیں دس ہزار سال تک پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی انسان فیملی بنا کر رہتا تھا آج بھی فیملی بنا کر رہنا چاہتا ہے لیکن فیمنیزم اس فیملی کے سسٹم کو ختم کرنے کے در پہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیمنیزم بھی ایک طرح کی ریسزم بلکہ ایک انٹیلیکچول ٹیرریزم ہے اس کو انہی الفاظ سے یاد کرنا چاہیے سوامی جی کو لے لو اوپر سوامی جی نیچے بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے وہ ہاتھ دکھا رہے ہیں تو اوپر آ کے پروسہ ہاتھ ملا لیں ہم سے سوامی جی اگر اوپر آتے ہیں تو پھر مہا بھارت نہیں کھولتے ہیں سوامی جی سے ہی کھلوا لیں گے مہا بھارت کیا ہے جی بھائی آتی بھائی آپ اس حوالے کی بات پر رہے تھے ہاں جی اچھا حضرت یہ ہے مہا بھارت کا جو ہے یہ آدھی پر چپٹر نمبر سیونٹی اس میں کہا گیا ہے اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے گا چلو رہنے دیکھو اس بات نہیں اس میں کہا گیا ہے سکونتلا نے کہا کہ مہاراج میرے ہی جو ان سے سادھی کرنے کے لئے آئے تھے جنگل میں ایک مہاراج آئے تھے سکونتلا جی کے پاس تو انہوں نے کہا مہاراج پتا ہی میرے پربو ہیں انہیں میں صدا اپنا سربوتر سربوت کرشٹ دیوتا مانتی ہوں پتا جس کو سونپ دیں گے وہی میرا پتی ہوگا اب آگے کیا کہتے ہیں آگے کہتی ہیں کمار عوستہ میں پتا جوانی میں پتی اور بڑھا پے میں پتر رکھا کرتا ہے آتا اس طریقے کو کبھی سوطنتر نہیں رہنا چاہیے عورت کو کبھی ہے رہنا چاہیے اس کا رکھ چک کوئی نہ کوئی مرد جرور ہونا چاہیے جو آج کے لوگ جو دھرما والے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے ہمارے گرانتھوں میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے جی ہاں زبادست ریفرنس ہے لگتا اس نے ڈرا دیا لگتا